ہیلو فینڈ بیلکم بیک ٹو ڈاگ اینڈ فیس کے یوٹیوب چینل دوستو آج ہم لوگ بات کرنگے کلو نائے فیسز کے بارے میں یہاں آپ نے اس فیسز کو اپنے فیس ٹینک اندر رکھ لیا ہے تو میرے یہی سجیشن ہے آپ کو کہ یہاں آپ نے اس کے ساتھ میں کوئی فیسز رکھنی ہے تو بڑی فیسز رکھئے اور ہارڈ فیسز رکھئے چھوٹی فیسز کو آپ ڈالو گے تو یہ طرح انت اس کو مار دے گی دوسرا اس کو سب سے زیادہ دکت آتی ہے فیڈ کرنے میں کیونکہ یہ جو فیسز ہوتی ہے کیا تو شرمز کے اوپر کیا تو یہ شرمز کھائے گی یا یہ لائف فیڈنگ کھاتی ہے یہ نورمل فوڈ بغیرہ نہیں کھاتی اور جب بھی آپ اس فیسز کو لے کر کے آوگے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیسز ہے یہ دو دن تین دن ہو سکتا ہے ہفتے بھر بھی کھانا نہ کھائے جس کی وجہ سے اس کی دیت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جلدی سے کھانا نہیں کھافاتی کہیں جا کر یہ جلدی سے ارجسٹ نہیں ہوتی یہ دی آپ کے پاس میں یہ فیسز ہے تو آپ کے پاس ہیڈن بیلیس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ دی آپ اپنے فیسز ٹینک کے پاس پہ آتے ہیں تو یہ آپ ہی سے ڈر کر گے دھپک جاتی ہے اور دوستو اس فیسز کے لیے آپ کو جو ہے ایک اچھا فیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ گنجے پانی میں رہنا پسند نہیں کرتی ہے اور فیسز یہ دی آپ اس کی اچھے سے کیئر کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ میں کافی لانگ ٹائم تک رہے گی کلوڑ نائب جو فیسز ہوتی ہے اس کی جو ایچ پائی گئی ہے وہ بارہ سے لے کر رہی ہے چودہ سال تک یہ فیسز اچھے سے سروائف کر جاتی ہے یہ اپنے اچھے سے کیئر رکھی ہے پلس اس کا مو نیچے ہونی کی وجہ سے جو ہے یہ اور مشلیوں سے کم کھانا کھا پاتی ہے جس کی وجہ اس کی دیت بھی جاتی ہے کیونکہ جو آسکر، ٹیم فائل یا سار گرگر ساتھ میں چل تو جاتی ہے لیکن جو مشلیہ ہوتی ہیں وہ آسانی سے کھانا کھا لیتی ہے اس لئے میں آپ اس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ فیسز ٹائم اس فیسز کو لے کر آ رہے ہیں اور آپ کے پاس میں بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ نے دو سال تین سال پرانے ہیں تب تو یہ فیسز آپ سروائف اس فیسز کو آپ سروائف کرا سکتے ہو ورنہ یہ فیسز جو ہے وہ مری ہی جائے گی کیونکہ فیڈنگ میں بہت دکت آتی ہے اس فیسز کی جو آپ یہ فیسز دیکھ رہے ہیں یہ رویل کلون نائف فیسز ہے اس کلون نائف کی جو قیمت ہے وہ بارہ ہزار روپے ہے سنگل پیس کیونکہ یہ امپورٹ والا ہے اور اس کلون نائف فیسز کے ساتھ میں آپ کیٹ فیش وغیرہ نہ رکھیں یا پھر الیکٹریکل ایل آتی ہے وہ بھی نہ رکھیں کیونکہ جو فیسز ہوتی ہے یہ نیچے رہتی ہے یہ ٹاپ پہ بہت کمی سے آتی ہے اور یہ اکثر رات کے اندر جو ہے وہ جاتر اچھے سے سروائف کرتی ہے اچھے سا پھو کھیلتی بھی ملے گی زہاں پر جیادہ اندھیرہ رہے گا اور جو کیٹ فیسز وغیرہ ہوتی ہے یعنی آپ اس کے ساتھ میں ڈال دوگے تو کیٹ فیسز کیا ہے وہ کھیلتی رہے گی نیچے نیچے لیکن یعنی اس کو ہلکی فلکی بھوک لگے گی تو اتنے کیٹ فیسز جو ہے وہ اس کلونہ فیسز کو پکڑ لے گی اور مار دے گی تو دوستو آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا آپ کو اچھے کاسی نوالیج ملے گی یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کرنا پلیس ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لینا اور شیئر کرنا پلس ہماری سبسکرائبر میں ہیلپ کیجئے دوستو شکریہ شکریہ شکریہ